اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کامہ میں خوب اچھی طرح سے بیزی ہوں گے اور آپ کی لائب خوب اچھے سے گزر رہی ہوگی اور آپ کا ہو بھی خوب اچھے سے چڑھ رہا ہوگا دوستو آج میں پھر ایک بار ایک ایکویریم پیٹ شوپ پر آیا ہوں بہت زبردہ شوپ ہے مجھے بہت اچھی لگی اور ان کے پاس کافی ورائیٹی بھی ہے اور بہت سے قسم کی نیو نیو ٹیکنولوجی کے اور ایکویریم بھی ہیں ان کے پاس اور انڈر جو لائٹنگ ہوتی ہے اور ٹوائز ہوتے ہیں بہت عجیب قسم کے ان کے پاس بہت خوبصورت دیکھنے کو مجھے ملے تو میں وزٹ کرواتا ہوں آپ کو اور یہ لاہور میں ہے تو جو لاہور میں رہتے ہیں میرے بیور لاہور سے بیلونگ کرتے ہیں ان کے لئے بہت ایزی ہوگا وہ یہاں سے بائے بھی کر سکتے ہیں اندر جلتے ہیں تو یہاں پر کافی انٹرس پر ہی یہ ریکھئے کتنا زبردہ سے انہوں نے ایکویریم کا ڈسپلی بنایا ہوا یہ چھوٹے چھوٹے بلوگ بنائے ہوئے انہوں نے قریب 1.5 فٹ کے 1.5 فٹ کا ایچ انہوں نے بلوگ بنائے ہوئے ہیں ایکویریم بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈ کی انہوں نے مچنیاں بھی چھوڑی ہوئی ہیں بہت خوبصورت ہے گوڈ لک ہے ڈیفرنٹ لائٹس ہیں ان میں لگی ہوئی ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بھی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو وہ چاہتے ہیں چھوٹے سا ہمارے بچوں کے لئے ایکویریم مل جائے تو کافی ان کے پاس چھوٹے سائز کے ایکویریم بھی ہیں ڈیفرنٹ سائز ہے ان کے پاس بہت سے ہی گوڈ لک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا آپ کا ٹیبل ایکویریم اس کے اندر انہیجی سیور لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر فیلٹر بھی لگے گا ظاہر ہے فیلحال یہ نیو ہے اس کے اندر گریبل وغیرہ انہوں نے نہیں پڑی یہ دیکھیں یہ باہر جو پڑے ہوئے ان کے اندر گریبل بھی ہے کمبل سیٹ اپ ان کے پاس تیار ہے اور یہ خود ایکویریم بناتے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ نیو ایکویریم بنا رہے ہیں ابھی انہوں نے سیلیکون کی جو سیلیکون لگایا اس کو جھوڑنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اور ہینگنگ ہے یہ ہینگنگ ایکویریم ہے بہت ہی گوڈ لک انہوں نے گولڈ فیش فیملی چھوڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں ناجہ شارک بھی چھوڑی ہوئی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ گریبل ڈالی ہوئی نیچے اور یہ لکڑی کا ایک بڑا سا پیس انہوں نے بیچ میں رکھا ہوا ہے جو بہت ہی گوڈ لک دے رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ایکویریم لائٹ بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہے کافی بڑی ہے آگے سے بلکل فرنٹ پر آپ کو ایک بڑا ڈسپلے میں ایکویریم دیکھ رہا ہے وہ بہت زبردست ہے میں وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایکویریم ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے گولڈ فیش فیملی یہ کوئی ہے اچھا گولڈن کوئی گولڈر ڈائیمنڈ اور یہ ڈائیمنڈ وائڈ ڈائیمنڈ ان کا نام ہے یہ کوئی ہے کوئی فیش ہے کوئی فیملی سے ہے یہ گولڈ فیش کی ہی فیملی ہوتی ہیں ڈیفرنڈ ان کی سپیشیز ہیں اور یہ نیچے بھی انہوں نے کافی مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور ان کے پاس سبھی اسیسریز بھی مل جائیں گے آپ کو جن میں ٹیو براد بھی ہوتے ہیں اور پاور فیلٹر پاور ہیڈ فیلٹر اور ائر پمپ اور یہ دیکھئے انجل فیش کافی اچھا لکھ ہے انجل فیش کا تو اس میں میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس نہیں کروں گا کہ کون سا ٹینک میٹ بن سکتا ہے ان کے ساتھ کون سا نہیں جس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایکویریم شوپ ہے یہاں داہور میں تو آپ اگر کچھ بائے کرنا چاہیں یا کچھ ریٹ یا کچھ انفرمیشن لینا چاہیں تو میں نمبر مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن بوکس میں تو آپ وہاں سے کال کر کے بھی فردر ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایکویریم آپ گھر میں بھی ایکویریم بنا دیں کسٹمائز ایکویریم جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو جو آپ کی جگہ ہو اسی پیسمنٹ کے حساب سے جتنی جگہ ہیں جیسا آپ ڈیزائن چاہ رہے ہیں ویسا یہ آپ کو ایکویریم بھی گھر میں بنا کے بھی دیتے ہیں تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آسکر فش آسکر فش بہت اچھی لگتی ہے مجھے لیکن یہ بہت ظالم فش ہے گوشت کھو رہا ہے یہ کھا بھی جاتی ہے جو گولڈ فش آپ نے رکھی ہو تو گولڈ فش اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ بہت خطرناک ہے تو اس کو اگر رکھنا ہے آپ نے تو اکیلے میں رکھیے گا یہ بلیک مور یہ بہت اچھی ہے بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی اور یہ دیکھئے کافی ان کے پاس ایکویریم چھوٹے سائز کے بھی بہت ہیں یہ دیکھئے کتنا بیبی سیٹ ہے یہ ان کے پاس برینڈڈ بھی ہوتے ہیں اور نون برینڈڈ بھی ہوتے ہیں برینڈڈ جو باہر سے چائنہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں یہ جو ڈائی میں بنے ہوتے ہیں جیسے جس میں جوڑ نہیں ہوتا یہ فرنڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینڈ لے رہا ہے گلاس تو یہ ایمپورٹیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک کا ہی خود لگا ہوتا ہے پلاسٹک کی ہی چھت ہے اس کے اوپر اس میں لائٹنگ اور سارا فیلٹرشن سسٹم سارا بیچ میں ہوتا ہے یہ اس کو کیا کہیں گے لابسٹر یہ جو آپ کو لامبے والا دیکھ رہا ہے ایک ویریم اچھا فیش ہے لابسٹر فیش ہے ککڑا ہے نا یہ ککڑا ٹائپی ہے ککڑا کی ہی کوئی فیملی ہے یہ کرایب ہوتا ہے یہ لابسٹر آچھا کرایب ہوتا ہے وہ یہ لابسٹر 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 ہے یہ اور یہ ایک ویریم جو ہے انہوں نے دیوار کے ساتھ ہی ہینک کیا ہوگا ہے اور کافی لیندھ یہ ہے اس کی کتنی لیندھ ہوگی بیارہ فیٹ ایک ویریم کی لیندھ ہے اور دیکھے زیادہ جگہ بھی نہیں لے رہا ہے بلکہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بہت خوبصورت لک بھی دے رہا ہے اگر آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہو تو یہ آپ کی جگہ بھی نہیں زیادہ لے گا اور آپ کا ہوئی بھی اچھے سے پورا ہو سکتا ہے شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے یہ چینل ان کے لیے ہے جن کو شوک ہوتا ہے اور جن کو شوک نہیں ہوتا تو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو بھی جوشیلہ پن آ جاتا ہے شوک پیدا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ کتنا بیبی سیٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چھوٹے سے سائز میں ہے اور ان کے پاس LCD ایپیریم بھی ہے جس طرح LCD ہوتی ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کچھ یہ اس کو فکسنگ ایسی دیوار کے ساتھ کر دیں گے جیسے LCD مطلب ٹی وی کے اندر آپ مچھلیاں تہرتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاس کافی ٹرولیز بھی ہیں ساری سیسریز آپ کو مل سکتی ہیں یہاں سے یہ دیکھئے کتنا ہی زبردست ہے یہ بیبی سیٹ بنا ہوا ہے یہ تری پارٹیشن ہے اس کے اندر آپ تین قسم کی مچھلیاں رکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس کے اندر فیلٹریشن بھی سسٹم بھی لگ سکتا ہے چھوٹا سا سائز میں یہ بہت سائز ہے بہت سی مچھلیاں ہیں بہت سے میرے ایسے ویورز ہوں گے جو دیکھ کر بہت سکھ ہو رہے ہوں گے اور میری آواز سننے کا ان کا بہت مزہ آتا ہے اور یہ دیکھئے یہ بڑے بڑے سٹون انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اگر بڑا ایکویریم آپ بنوا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ والے سٹون بھی رکھے جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لکھ لگتا ہے جیسے سمندر کے اندر مچھلیاں تیار رہی ہیں تو بہت اچھا لکھ بھی دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کسٹمائز بنوانا چاہتے ہیں ایکویریم اپنے گھر میں کیونکہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر تو وہ جو انہوں نے ریگولر سائز چلتے ہیں وہ ہی ملیں گے آپ کو جو گلاس ہوتا ہے اس کا ایم ایم کے حساب سے بارہ ایم ایم شیشہ ہوتا ہے یا آٹھ ایم ایم ہوتا ہے تو اگر آپ گھر میں بنوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایسٹی میٹ بتا دیں گے کتنے سکوئر فٹ کے حساب سے یہ لیتے ہیں آپ سے چارج کرتے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی ایمپورٹڈ فیڈ بھی ہوتی ہے اور انہینسر بھی ان کے پاس مل جاتا ہے جو آپ کی مچھلیوں کے فیڈ کلر کو ڈارک کلر میں اوریجنل کلر میں کنورٹ کرتا ہے ہر قسم کے ان کے پاس فیلٹر بھی موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اب ایڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے والا ایکپیریم جو انہوں نے بلکل سٹیڈ آپ نے چیر کے پیچھے لگایا ہوا بہت بڑا ہے ان کے پاس یہ ٹوائز بھی ہیں کافی ان کے پاس ٹوائز بھی رکھے گئے ہیں بہت ڈیفرنٹ کائنٹ کی مچھلیاں ہیں ان کے پاس اور یہ دیکھئے یہ میری ایک فیورٹ ہے لیکن ان کا سائز بہت جلدی سے انکریز ہو جاتا ہے یہ جائنٹ گرامی فیش ہے جائنٹ گرامی فیش یہ میل ہے یہ میل کا کچھ اس طرح پتا چلے گا ہمیں کہ میل اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اوپر سے بڑا ہوتا ہے اوپر کی طرف سائٹ میں بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ میل فیش ہے فیمل نہیں ہے اور یہ دیکھئے پیرٹ فیش ہے یہ والا کتنا خوبصورت ہے مزیدار ہے ہر اسیسریز ان کے پاس موجود ہیں یہ بیگ گرامڈ جو والویپر ایک ویریم کے پیچھے والویپر لگاتے ہیں وہ ہے اور یہ بیگ گرامڈ پر ان کے بڑے سائز کا ایک ویریم بنا ہوا جو کہ میرے دل کو بہت بایا اور بہت ہی اچھا لگا لوگ میں بھی اس کا سائز گیا ہوگا اس کا سائز یہ چار فوٹ ہائٹ میں ہے آٹھ فوٹ لیندھ میں ہے اور دو فوٹ ڈیپٹ میں ہے آچھا چار فوٹ بہت زبردست ہے چار فوٹ ہائٹ میں ہے اور آٹھ فوٹ لمبا ہے یہ زبردست اور دو فوٹ ہے دو فوٹ گہرائی میں مطلب پیچھے دو فوٹ جا رہا ہے کتنا ہی زبردست ہے یہ اور یہ دیکھئے میرا کیمرا اس کے آگے بلکو چھوٹا بڑ گیا ہے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو سمندر کا وزٹ کروا رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا بھی اور ویڈیو بنانے کا بھی یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا چھوٹے باریک باریک سے بابلز نکر رہے ہیں جو لک ایسے ہی دے رہے ہیں جیسے سمندر کے اندر مچنیاں تیار رہی ہیں یہ دیکھئے یہ بالا شارک ہے اس کو سلور شارک بھی بولتے ہیں ہم پاکستان میں اس کو لاہور میں سلور شارک بولتے ہیں اور اس کو انگلش میں بالا شارک بھی بولا جاتا ہے ہاں وارٹ ورڈ وارٹ ورڈ یہ بیسیکلی ان کا لوگو ہے کیونکہ ان کے شوق کا نام ہی وارٹ ورڈ ایکویڈیم ہے تو انہوں نے دیکھے اتنا بڑا ایکویڈیم ہے یہ تو دیکھیں میرا خاتھ دیکھیں اور یہ ایکویڈیم کا سائز دیکھیں کتنا بڑا سائز ہے بہت زبردست ہے کیمرے کا پورا ویو بھی نہیں آ پا رہا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر جو انہوں نے لمبے والا آپ دیکھ رہے ہیں ایکویڈیم ہیڈر بھی لگایا ہویا اور پاور ہیڈ فیلٹر بھی لگایا ہویا لیکن پاور ہیڈ فیلٹر کی ضرورت نہیں ہے ان کو انہوں نے انڈر گریور فیلٹر لگایا ہویا جو گریور جو بجری کے نیچے ہی کام کر رہا ہوتا ہے جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ اس بجری کے نیچے پھنستا رہتا ہے اور یہ ایمپورٹیڈ بجری ہے لوکل بجری نہیں ہے جو میرے ایکویڈیم میں ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہ لوکل میں ہے مطلب وہ ماربل چپس ہے جو کنسٹرکشن شعب سے ہم کو ایزیلی مل جاتی ہے وہ والی لیکن انہوں نے ایمپورٹیڈ ہے ان کے پاس ایمپورٹیڈ بجری بھی ہوتی ہے ہر چیز مل سکتی ہے ہر چیز مل سکتی ہے اور ایک نئی چیز آئی ہے اور ایک نئی چیز دیکھنے کو آئی ہے یہ کیا ہے اگوانا جی اگوانا اگوانا یہ کیا ہے کرلا ہوتا ہے بھئی ہاں کرلے ہی نہیں لیزرڈ ہی ہے لیزرڈ ہی ہے نا ہاں لیزرڈ کی ہے کوئی فیملی اب دیکھے ہو اس کے پہنچ دیکھے آپ کو صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہوگا کیونکہ میں اپوزٹ ہوں لڑ کے یہ کچھ کہے گا تو نہیں مجھے بہت در رہا ہوں میں یہ دیکھئے کتنا زبردہ سوڑڑ رہا ہونا ہے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کتنی لمبی پونچ ہے وہ کہتے ہیں یہ پونچ مارتا ہے اپنی اگر اس کے پاس جائے لیکن مجھے حال لگانے سے بلکل ہی ڈر لگ رہا ہے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن اگر یہ پیٹ شوپ ہے تو یہاں پر کچھ ایسی ورائٹی تو ملیں گی سنیک بھی سمٹائم ہوتے ہیں جو وارٹر سنیک ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہوتے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں تو ان کے پاس ہر ورائٹی مل سکتی ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ان کا نمبر منشن کر دوں گا نام بھی منشن کر دوں گا آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے جو بھی آپ نے بائے کرنا ہو یا آپ نے ڈیمانڈ پر کوئی ایکویریم بنانا ہو تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لاہور سے لاہور میں یا لاہور سے باہر بھی ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں یہ پاکستان ہے میں جس بھی شوپر گیا ہوں یہ پاکستان ہے یہ پیٹ ہے یہ سمجھ نہیں ہے یہ پیٹ ہے یہ پیٹ ہے یہ پیٹ ہے اتنے ہی میں زوم کرلوں گا مجھے اسی لگ رہا ہے یہ پیٹ ہے یہ کارتا ہے یا پیٹ ہے یہ دونوں کام کرتا ہے یہ جس سے معنوس ہو جاتا ہے یہ ناکھوں میں مارتا ہے یہ ناکھوں بھی بہت بڑے ہیں یہ لیزرڈ ہے یہ پھل کھتا ہے یہ پھل کھتا ہے یہ مانس نہیں کھائے گا یہ زہریلا بھی نہیں ہے یہ زہریلا بھی نہیں ہے یہ اگوانا یہ گرین اگوانا یہ آرجنٹینین لیکن یہ آج کل زہریلا بھی نہیں ہے اچھا زبردست یہ ناکھوں بھی مار سکتا ہے پونچ بھی مارتا ہے اگر آپ اس کے فرنڈ بن گئے فرنڈشیپ ہو گئی ہے دین آپ کو یہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ بھی ایک پیٹ ہے تو پیٹ کسی کو کچھ نہیں کہتا اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو خوب اچھا وزرڈ لگا ہوگا آپ کی تفریح بھی ہوگئی ہوگی انجوائیمنٹ بھی کی ہوگی تو اگلی وڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال دی رکھئے گا